اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ بیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد حسین سب سے پہلے مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے کہ لاسٹ ویکلی جو پرائسز کا جو نمبر ہیں ایس پی آئی ان کے جو ڈیٹا جو اس کا جو ریلیز کیا ہے پاکستان بیور آف سٹیٹسٹکس کی طرف سے اس کے مطابق جو مہنگائی کی شرح ہے ویکلی بیسس پہ اس میں تقریباً صفر اشاریہ دو دو پسنٹ کمی ریکارڈ کی گئی ہے بظاہر لگتا ہے کہ جو پرائسز ہیں وہ گریجولی نیچے آنا شروع ہو چکی ہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے اگر ہم نمبر دیکھیں اور آل سی پی آئی کے اور آل انفلیشن کے تو اس میں ہمیں جو ٹرینڈ ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ڈیکلائننگ سائٹ پہ ہے یہی وجہ ہے کہ ریسنڈی کچھ ویک سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایس پی آئی کے جو نمبر آتے ہیں پاکستان بیور آف سٹیٹسٹکس کی طرف سے اس میں بھی جو ہے مہنگائی میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے تو بظاہر ایک اچھا ٹرینڈ لگتا ہے اوور آل اگر ہم انفلیشن کی بات کریں بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس مہینے کے انفلیشن کے نمبرز بھی کیونکہ اس مہینے میں بھی اگر انفلیشن کے نمبرز میں جو ہے ڈیکلائن ہوتا ہے تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے مضبط ہوگا نہ صرف ایکانومی کے لیے بھی بلکہ جو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے خبریں تھی کہ بہت جلد انٹرسٹ ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اگر انفلیشن جو ہے اسی طرح کم ہوتا رہتا ہے اور سوفٹ نمبرز آتے رہتے ہیں تو ڈیفینلی جو اس وقت لو انٹرسٹ ریٹس ہے اس کا جو دورانیا ہے وہ بہت زیادہ رہے گا یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ جو الٹرا لو اس وقت ہیں پاکستان میں وہ کافی عرصے تک جو ہے اسی لیول پہ ہمیں رہتے ہوئے نظر آئیں گے تو اوورال مضبط خبر ہو سکتی ہے اگر اسی طرح انفلیشن جو ہے اس میں کمی ہم دیکھتے رہے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر عمران خان عبدالرزاق دعود ان کا کہنا ہے کہ جو 26 بلین یو ایس ڈالرز کا جو ایکسپورٹ ٹارگٹ ہے وہ ہم اچیو کر لیں گے تین سال میں بہت confident نظر آئے اپنی statement میں بظاہر ان کا کہنا ہے کہ جو جو پلین ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ایکسپورٹ کو ہمیں دوسرے جو ہمارے جو regional countries ہیں اس کے حساب سے ہمیں بھی اپنی ایکسپورٹ کو بہت زیادہ بڑھانا ہے اپنے potential کے حساب سے ایکسپورٹ جو ہے ان میں growth لے کے آنی ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپورٹ کے اندر اتنی زیادہ growth ہم نہیں لاسکے انفورچنٹلی حالانکہ اگر ہم overall اگر ہم بات کریں کہ جو quality ہے product کی خاص طور پر جو textile کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے باوجود ہم وہ results نہیں لاسکے جس طرح کے results جو ہے دوسرے جو ہمارے جو regional countries ہیں competitors ہیں وہ لے کے آئے ہیں تو بظاہر ایک ایسا area جس کے اوپر definitely کام کرنا تھا لازم کام کرنا تھا کیونکہ بینا export کے بڑھائے sustainable economic growth یا reserves کی جو sustainable build up ہے وہ ممکن نہیں ہے تو لگتا ہے کہ government کا جو focus ہے اس کے results بھی قدریں اب بہتر آنا شروع ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو November کی جو overall اگر ہم exports کی بات کریں تو اس میں تقریباً اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے وہیں اگر صرف ہم textile کی بات کریں تو textile کی جو exports ہے ان میں تقریباً 9% سے زائد کا جو ہے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے year over year اگر ہم imports کی بات کریں تو imports میں بھی definitely جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے اور expect کیا جا رہا ہے کہ جو ہی economic growth economic activities جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی وہیں ہم import بھی بڑھتے ہوئے دیکھ سکیں گے اور recently اگر ہم دیکھیں کہ جو oil کی جو prices ہیں ان میں بھی جاہاں خاطر خواہ جاہاں وہ اضافہ ہو چکے ہیں substantial increase جاہاں international oil prices میں بھی ہم already witness کر چکے ہیں تو بظاہر اس کا بھی ایک impact ہو سکتا ہے کہ overall جو ہمارے جو imports کی جو numbers ہیں وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آئے لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو difference ہے دونوں کا اگر ہم overall بات کریں جو trade ہے وہ government کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ جو deficit ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم exports کو جاہے بہت تیزی سے جو ہے اوپر لے کے جائیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی جو خبر ہے وہ ہے انڈیا کے حوالے سے foreign جو spokesperson ہے پاکستان کے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ plan کر رہا ہے سرجیکل strike کا جس طرح ماضی میں بھی ان کے so called جو claims رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں سرجیکل strike کیا جس کے وہ نہ کسی قسم کے کوئی evidence جو ہے نہیں دے سکے globally اگر ہم بات کریں تو اس پہ انہیں جو ہے حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اب اب دوبارہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں ان کے میڈیا بھی اس حوالے سے discuss کر رہے ہیں اور proper ایک intelligence بھی ہے کہ کسی قسم کی جو ہے کاروائی کی جا سکتی ہے انڈیا کی طرف سے اس طرح کی planning ہو رہی ہیں اس ہی حوالے سے کل پاکستان کے جو foreign spokesperson ہے ان کا بھی جو ہے statement سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے plan کر رہا ہے ایک surgical strike کا جس کے حوالے سے prime minister عمران خان نے جو ہے ایک warning جاری کی ہے انڈیا کو کہ اس اس طرح کے کسی بھی جو ہے adventure سے باز رہے کیونکہ اس کے جو نتائج ہوں گے انڈیا کے لیے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوں گے overall اگر ہم اس وقت خطے کی اگر صورتحال کی بات کریں تو اس وقت انڈیا کے اوپر نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی طور پہ بھی بہت زیادہ pressure نظر آ رہا ہے different جو ان کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے اس طرح کی جو ہے activities ہو رہی ہیں اس کے علاوہ recently ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے farmers کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے احتجاج کیا گیا ابھی تک وہ جاری ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں جس طریقے سے international media جو ہے اب انڈیا کی جو policies ہیں کہ جس طریقے سے وہ کشمیر کے لوگوں پہ جو ہے ظلم کر رہا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے تنقید ہو رہی ہے انڈیا کے اوپر global foreign media کی طرف سے overall اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو انڈیا کی جو سرحدیں ہیں اگر ہم بات کریں خاص طور پر چائنہ کے ساتھ اس وقت جو relations ہیں بہت زیادہ خراب ہیں بہت زیادہ پریشر ہے چائنہ کے ساتھ جو borders ہیں انڈیا کے تو overall اس وقت انڈیا کی جو صورتحال ہے جو situation ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے بہت زیادہ پریشر میں نظر آتا ہے انڈیا تو ایسے پریشر میں expect کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی غلطی کر بیٹھیں لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ پرائر منسٹر عمران خان نے جائے ایک سخت وارننگ جاری کی ہے انڈیا کو کہ وہ اس طرح کے کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے باز رہے کیونکہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوں گے نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے اور overall globe کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ overall جو دوسرے جو ممالک ہیں خاص طور پر یو ایس وغیرہ ایک powerful country اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے interfere کرتے ہیں اور جو ہے بات کرتے ہیں انڈیا سے کیونکہ فیلحال بظاہر لگتا ہے کہ انڈیا جس pressure میں اس وقت ہے تو وہ اس طرح کی کوئی بھی غلطی جو ہے وہ کر سکتا ہے تاکہ جو ایک جو دھیان ہے اس وقت international میڈیا کا اسے جو ہے ہٹا کے جو ہے پاکستان کی طرف لائے جا سکے جیسے بالکل صحیح طریقے سے اس وقت پاکستان کی government جو ہے tackle کر رہی ہے اور اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ جو نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ جو پاکستان کے foreign spokesperson ہے foreign minister ہیں انہوں نے already جو ہے دنیا کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے plan کر رہا ہے surgical strike کا جس کے نتائج جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں نہ صرف انڈیا کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت borders پہ کس طریقے سے جو ہے further unfold ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں دنیا میں تو دنیا اس وقت already جو ہے ایک health crisis covid-19 کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان نظر آتی ہے پوری دنیا میں جو ہے اس وقت cases کی تعداد جو ہے وہ ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں یوکے کی اگر ہم بات کریں اٹلی کی اگر ہم بات کریں برزیل کی اور جو دیگر ممالک ہیں دنیا میں ان میں جو اس وقت covid-19 کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی ہمیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے deaths جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جو cases ہیں وہ ہمیں تیدی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ یوکے میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے curfew لگا دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال اسی طرح خراب رہی تو curfew کے جو duration ہے وہ ایک مہینے سے بڑھا کے دو سے تین مہینے یا اس سے بھی زائد ہو سکتا ہے تو اس سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتے اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں بھی جو ہے cases کی تعداد ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگر ہم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے نمبر جو ہیں ڈسکس کریں تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جو deaths ہوئی ہیں وہ 80 deaths ہوئی ہیں اگر ہم total cases جو active cases ہیں سخت پاکستان میں COVID-19 کے وہ ہیں تقریباً 40,553 جبکہ 24 hours کے اندر جو positive cases آئے ہیں ان کی تعداد ہے 2615 اور recoveries جو ہوئی ہیں COVID-19 کے patients کی وہ ہیں تقریباً 2,904 تو بظاہر recoveries بھی ہیں لیکن جو cases کی تعداد ہے اور جو death toll ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو overall اس وقت جو صورتحال ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ خراب نظر آتی ہے فی الحال ویکسین بھی اب جو ہے رول آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بھی جب نتائج آئیں گے تو تقریباً اس میں بھی ایک مہینہ لگے گا جس سے overall جو اس کے جو نتائج ہیں ویکسین کے استعمال کے وہ بھی زیادہ clear ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ جس طریقے سے پاکستان میں cases بڑھ رہے ہیں تو اس میں اچھی ایک خبر یہ ہے کہ جو UNICEF کا جو ادارہ ہے انہوں نے جو ہے تقریباً 1.5 ملین جو testing kits ہے وہ provide کرنے کا کہا ہے وہ provide کی جائیں گی UNICEF کی طرف سے پاکستان کو تاکہ جو tests ہیں covid-19 کے حوالے سے ان کو جو ہے تیزی سے کیا جا سکے تاکہ جو cases ہیں جن کو covid-19 ہو چکا ہے ان کو تاکہ isolate کیا جا سکے تاکہ جو پھیلاو ہے covid-19 کا اسے جو ہے کنٹرول میں رکھا جا سکے اسے جو ہے جو صورتحال ہے covid-19 کی اس وقت جو اور آل دنیا میں کافی خراب نظر آتی ہے تو بظاہر پوری کوشش ہوگی پاکستان کی گورنمنٹ کی کیسی صورتحال پاکستان میں نہ ہو اور چیزیں جو ہے انڈر کنٹرول رہے ہیں مارکٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یو ایس مارکٹ میں لاز جو سیشن تھا فرائیڈے کا لازٹ ویک کا اس میں جو ہے profit taking ہمیں نظر آئی اگر ہم بات کریں ڈاؤ جونز کی تو ایک سو چوبیس پوائنٹ کی جو ہے گراوٹ ریکارڈ کی گئی ڈاؤ کے سیشن میں لیکن ابھی بھی positive یہ ہے کہ جو تیس ہزار کا جو psychological level ہے مارکٹ اس سے اوپر trade کر رہی ہے اگر ہم بات کریں نیزڈک کی تو نیزڈک تقریباً ایون ہی close ہوا اس کے اگر ہم بات کریں سیشن کی تو different stocks میں ہمیں bind pressure نظر آیا جبکہ کچھ stocks میں investors کی طرف سے profit taking بھی ریکارڈ کی گئی یہی وجہ ہے کہ جو index ہے تقریباً نو پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ close ہوا آج Asian markets کے اگر ہم بات کریں آج پہلا سیشن ہوگا week کا تو بظاہر اگر ہم دیکھیں تو جو performance ہے different markets جو open ہوئی ہے زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہی excluding اگر ہم نکالیں صرف China کو تو سوائے China کے باقی تمام markets جو ہمیں منفی zone میں trade ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں China کی وہ واحد markets ہیں جو اس وقت ہمیں green zone میں trade ہوتے ہوئے نظر آئی ہیں پاکستان کی performance اگر ہم بات کریں پاکستان ایکوٹی مارکٹ کی تو جو last session تھا فرائڈے کا volatile رہا session جو ہے کافی volatility اس میں ہمیں نظر آئی مارکٹ دونوں طرف move کرتے ہوئے نظر آئی ultimately جو end تھا session کا جس پہ جو closing ہوئی اس کے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 26 point کی gravite کے ساتھ مارکٹ کا جو session تھا last آہ وہ ہے close ہوا وہ جو level تھا وہ رہا تقریباً forty three thousand seven forty کا level تو اچھی خبر ہے کہ ابھی بھی market جو ہے forty three کا جو psychological level اس سے بہت ہی اوپر ہے اور اپنا جو نیکس ٹارگٹ ہے جو نیکس psychological barrier ہو سکتا ہے مارکٹ کے لیے چوالیس ہزار کا اس کی طرف جو ہے مارکٹ اب ہمیں move ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں والیم کی تو والیم میں ہمیں گراوٹ نظر آئی تقریباً 13% کی جو ہے والیم میں گراوٹ رہی کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کے والیمز کے ہم بات کر رہے ہیں جو overall کیسی ہنڈرڈ انڈیکس کے والیم تھے وہ رہے تقریباً 248 ملین تو activity ہمیں پھر تھوڑی بہت جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کچھ session اگر پیچھے جاتے ہیں تو والیم ہمیں بہتر نظر آ رہا تھا چار سو سے زیادہ چار سو ملین سے زیادہ کا والیم جو ہے وہ ہمیں trade ہوتا ہے نظر آ رہا تھا لیکن پچھلے کچھ session سے جو ہے والیم جو ہے پھر ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہ ہفتہ اور خاص طور پر آج کا session جو پہلا session ہوگا اس week کا وہ market کے لیے کس طرح رہتا ہے کون سے sectors جو ہیں بہتر perform کرتے ہیں فی الحال IT sector جو ہے زبدست perform کرتا ہوگا ہمیں نظر آ رہا ہے different جو stocks ہیں IT sector کے اندر ان میں ہمیں buying بہت زیادہ نظر آ رہی ہے even in rates کے اوپر بھی جو already بہت زیادہ inflated ہمیں نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج کے session میں کون سے sectors جو ہیں market کو support provide کرتے ہیں کون سے stocks میں جو ہے activity ہمیں زیادہ نظر آتی ہے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں oil کی prices کی تو definitely oil prices جو ہے بہت زیادہ already recover کر چکی ہیں لیکن recently جس طرح سے ہم نے بات کی جو cases کی تعداد ہے covid-19 کی پوری دنیا میں جو ہے تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے کئی ممالک میں جو ہے اب lockdown بھی جو ہے لگنا سٹارٹ ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ جو oil کی جو prices ہیں آج بہت زیادہ ہمیں منفی زون میں trade ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کیونکہ اب اس سے concerns جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ جو ایک economic recovery ہمیں نظر آ رہی تھی کہ جو ایک growth کی trajectory نظر آ رہی تھی جس سے definitely جو oil کی demand ہے وہ بھی revive ہوتی فیلحال اس کے اوپر جو ہے اب جو ہے خطرے کے بادلات جو ہے منڈلاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے ہی وجہ ہے کہ جو oil کی جو آج prices ہے وہ ہمیں bearish ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں negative zone میں trade ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اگر ہم بات کریں crude oil کی crude wti کی تو وہ تقریباً 3% کی gravite کے ساتھ 47.8$ پر barrel پر trade ہو رہا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں Brent oil کی تو اس میں بھی تقریباً 3% کا ہی decline جو ہے record کیا گیا ہے اور اس وقت جو جو numbers ہیں وہ ہیں تقریباً 50.7$ پر barrel تو بظاہر نظر آ رہا ہے ایک impact COVID-19 کی جو بگھڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کا commodity کی prices پر تو دیکھتے ہیں آج overall activities جو ہے نہ صرف پاکستان stock exchange میں بلکہ وہ جو دیگر ممالک کی exchanges ہیں اور commodity market میں آج کس طریقے سے activity رہتی ہے اسی کے ساتھ آپ کا اسفہد حسین آپ سے چاہے گا اجازت کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ